اسلامی ناظرین میں ہوں بارسٹر شہداد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل ناظرین پہلے چوبیس گھنٹے جو احتجاج کے ہیں جو جس کی کال کل جمعے کے روز کی تھی آج ہفتے کا روز ہے پانچ اکتوبر ہے اور تقریباً چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد میں یہ وی لوگ بنا رہا ہوں جس میں پہلے چوبیس گھنٹے کا ایک اوورویو کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ آج علی امین گھنڈا پور کا جو احتجاج کا کافلے کو وہ کے پی سے لا رہے ہیں اور پھر راول پنڈی اسلام آباد کی عوام نے پہلے جو چوبیس گھنٹے ہیں اس میں کیا کتنا احتجاج کیا اور یہ احتجاج کتنا کامیاب رہا سیول انتظامیہ فوج یہ تمام چیزوں کے اوپر ایک کوشش کرتے ہیں کہ جتنا انڈیپینڈنٹ ویو لے سکیں وہ ضرور لیتے ہیں آہ سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں کہ کل جو احتجاج کی کال تھی اس کے اوپر راول پنڈی اسلام آباد میں کل لوگ نکلے لیکن لوگوں کے نکلنے سے قبل ہی یہ احتجاج کامیاب ہو اس لیے چکا تھا کہ کسی بھی اس قسم کے احتجاج کی کال کا مقصد ہوتا ہے کہ حکومتی نظام کو سٹینڈ سٹل کرنا اور اپنا موقف جس کو سنا نہیں جا رہا اس کو سنوانا اور یہ شو کرنا کہ ہمارے ساتھ عوام کھڑی ہے اب اس اس پورے مقصد کا جو آدھا حصہ ہے یعنی کہ وہ پورا نظام بند ہو جائے حکومت کی کاروبار نہ چل سکے اور حکومت کو سننا پڑے آپ کیا کہنا چاہ رہے تو وہ تو حکومت نے خود دونوں شہروں کو جڑوہ شہروں کو بند کر کے خندقے خود کے کنٹینرز لگا کر پوری دنیا کو پیغام دے دیا اور اتجاج شروع ہونے سے پہلے تقریباً دنیا کے تمام جریدوں کے اندر یہ خبر ہیڈ لائن بن گئی کہ جی اسلام آباد جو ہے عمران خان کی کال کے اوپر بلکل بند سیل ہو گیا تھا پہلا کہ جی اس اتجاج کی کال اتجاج کیوں کیا جا رہا ہے کیا ہے اس کا مقصد تو ادھر ہی اچھی ہو گیا اب اس کا اگلا جو فیض تھا جس میں اتجاج کے اندر لوگ شریک کریں اب ان لوگوں کو روکنے کے لیے پہلے پوری محول سازی کی گئی شہر بند کرنے کا مقصد پولیس جگہ جگہ کھڑی کرنے کا مقصد ڈرانے دمکانے کا مقصد میڈیا بلاک آؤٹ کرنے کا مقصد یہ کہ لوگ نہ نکلے وہ والا بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا ابھی جو اس اتجاج کی ذمہ داری ہے تمام تر وہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو دی ہوئی ہے علی امین گنڈاپور جو ہے وہ عمران خان کی طرف سے اس پورے سیناریو کا انچارج ہے پاکستان طریقہ انصاف کے کون سے لوگ کون سے لیڈر کہاں آئیں گے کتنے لوگ لے کے آئیں گے کیسے آئیں گے کس دن آئیں گے کس جگہ پڑاو ڈالیں گے کیپی سے کون نکلے گا جلوس میں کون کون ہوگا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آن گراؤنڈ کہہ لیجئے کس وقت کمانڈ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کے پاس ہے اور وہ پشاور سے تقریباً ایک پانچ سے چھے کلو جو ریپورٹ ہوا ہے جس کی ویڈیو فوٹیجز بھی موجود ہیں پانچ سے چھے کلو میٹر لمبا کافلہ لے کر اسلام آباد کی جانب رواں ہیں کل وہ ایک دن کے ٹائم پشاور سے نکلے اور وہ کافلہ اتنا زیادہ ہے اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کو بڑی کم سپیڈ میں وہ آ کے بڑھ پا رہا ہے اور رستے میں اس کے رکاوٹے بھی بہت ہیں کنٹینرز ہیں جگہ جگہ موٹر وے کھو دی گئی ہے اس پہ کیل پھینکے گئے ہیں لیکن کمال ہے خیبر پختونخواہ کے پاکستانیوں کے اوپر کہ وہ اپنے راہ میں رکاوٹ جو ہر رکاوٹ ہائل ہے اس کو عبور کرتے ہوئے تیزی سے اسلام آباد کی جانب بڑھ رہے ہیں اور رات انہوں نے جو اس کی کثیر تعداد تھی انہوں نے برہان کے ایریے میں جو کہ یعنی کہ پنجاب وہ داخل ہو چکے ہیں تقریباً پنجاب کے کہلی دھانے پہ برہان کے ایریے میں انہوں نے وہ رات گزاری اور پھر صبح وہاں سے دوبارہ وہ روانہ ہوئے اور ابھی وہ اسلام آباد سے بہت کم فاصلے کے اوپر ہیں اچھا اب اس کی جو اور یہاں بھی یاد رکھئے گا کہ حکومت کی طرف سے اس کا جو فیس بنایا گیا یا حکومت کی جانب سے جو اس کا فیس تھا وہ کوئی اتاتارڑ جو انفرمیشن منسٹر ہے یا کوئی اور نہیں تھا وہ ایک ایسے شخص کو بنایا گیا جس کو جس کی اونرشپ کوئی نہیں لیتا بیسے تو وہ خود بھی کسی کے ساتھ نہیں جاتا لیکن اس کی اونرشپ بھی کوئی نہیں لیتا وہ ہے محسن نکوی جو وزیر داخلہ ہیں وہ پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں سینیٹر بھی ہیں ایک نیوز چینل بھی چلاتے ہیں اپنی اصل ولدیت کے علاوہ مختلف لوگوں کے بچے بھی بنے ہوئے ہیں ان کو بیٹا کہا جاتا ہے اور ان کی جو سب سے بڑی جو سی وی کے اوپر قابلیت ہے وہ حالیہ چیف آف آمی سٹاپ سے کوئی قریبی قربت داری ہے یا رشتے داری ہے اس کی کوئی ہمارے پر خاص وضاحت یہ نہیں ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ان کے رشتے دار ہیں وہ محسن نکوی صاحب جن کے بارے میں رانہ سناولہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ محض آم وزیر داخلہ ہے ورنہ وہ چاہیں تو وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں تو وہ محسن نکوی صاحب جو ہیں اس وقت فوج کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حکومت کی جانب سے آہ اس احتجاج کو ناکام کرنے کے انچارج ہیں اس کا فیس ہے پہلے چوبیس گھنٹوں میں ان کی جو باڈی لینگویج ہے کافی تھکے تھکے نظر آئے اور بجے بجے سے بھی نظر آئے میڈیا مینجمنٹ بہت کی گئی میڈیا کو بقاعدہ طور پر بند کیا گیا میڈیا میں جو حکومتی کہہ لیجئے جو ہم نوائے ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف والے ٹاؤٹ کہتے ہیں میں تو نہیں کہتا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں ان کا حق ہے وہ جو مزید اس کو کہے جن کو ٹاؤٹ کہتے ہیں وہ کل سارا دن افوائیں پھیلاتے رہے کہ فوج آ گئی فوج نے قبضہ لے لیا اور جناب یہ دیکھئے یہ اس وقت ڈی چوک کے مناظر ہیں یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ کر کے وہ چلاتے رہے لیکن اگر اتنا ہی ناکام اتجاج تھا تو پھر اسلامباد کے راستے ہی کھول دیتے اور یہ جو اتنی کل آنسو گیس پھیلائی گئی اور پورے اسلامباد میں جو شہری تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے منسلک نہیں ہیں وہ پاکستان کے عام شہری ہیں وہ سارا رات ویڈیوز جو سوشل میڈیا پلاٹ فارم ایکس ہے اس کے اوپر تواتر کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہے یہ صرف چیز جو ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سارے جنرلسٹ سپیشلی جو ڈیجیٹل میڈیا سے منسلک ہیں وہ بھی تواتر کے ساتھ اس کی ریپورٹنگ کرتے رہے کل ریپورٹنگ بڑی اچھی ہوئی سپیشلی ایکس کے اوپر ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی شاید وہ بات دوبارہ سے یا ان کو کوئی رکاوٹ آ رہی ہے میں اس پر اپڈیٹڈ نہیں ہوں لیکن کل ریپورٹنگ جو تھی وہ باقاعدہ ہوتی رہی اچھا اب اس میں انہوں نے میڈیا پہ تو مکمل بین لگایا کل ڈیجیٹل میڈیا کو بہت زیادہ ڈرائیا دمکایا گیا پھر وہ لوگ جو جن کے چینلز ابھی نون نہیں تھے انہوں نے اس کو لائیو نشر کیا بہت اس میں نئے لوگ آئے لوگ سننا چاہتے تھے دیکھنا چاہتے تھے جو تھوڑا سا فیزیکلی دور ہیں تو وہ لوگ بھی جو ہیں ان کو بھی رات سے ٹارگٹ کرنا شروع کر لی گیا مختلف صحافی جو سارا دن رات دیر گے تک ریپورٹنگ کرتے رہے الہصبح ان کو بھی گرفتار کیا گیا جن کا تعلق ڈیجیٹل میڈیا سے ہے کوئی اپنا ایکس اکاؤنٹ سلاتا ہے کوئی یوٹیوب اکاؤنٹ سلاتا ہے ان کو بھی اٹھا لیا گیا آرسٹ کر لیا گیا اس لیے کہ اس کے اوپر جتنی کم ریپورٹنگ ہو سکے وہ ہو پھر جیسے جیسے دن گزرتا گیا تو ایک طرف تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب بندہ ہی کوئی نہیں ہے اور جناب جسے کہتے ہیں کہ پورا ٹیک آور کر لیا گیا ہے اور وغیرہ وغیرہ لیکن اگر یہی سا بات سچ تھی تو پھر شام کو دیر گئے فوج کو طلب کر لیا گیا جس میں ایک لیٹر جو ہے اسلامباد کے ڈسٹرک میجسٹریٹ یعنی کی جو ڈی سی کمیشنر ہوتا ہے اس کی جانب سے جاری کیا گیا وہ فوج کو طلب کیا گیا اسلامباد کے لیے اور پھر دیر گئے یا علیہ الصبح آج پنجاب حکومت کی جانب سے بھی فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اچھا اب سب سے بڑی بات ہے یہاں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پہلی تو بات ہے کہ جب فوج کو طلب کیا گیا تو بہت زیادہ فوائیں پھلائی گئی کہ جی یہ علی امین کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے کوئی پیچھے سے آئے گی آدھی فوج آدھی فوج اوپر سے آگے سے آئے گی اس پہ ہم نے عرض بھی کی کہ جنابے والا علی امین اور اس کے ساتھ جو لوگ اسلامباد آ رہے ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں ان کا پاکستان کے اندر اتنا ہی سٹیک ہے جتنا ان کو روکنے والے فوجیوں کا سٹیک آپ بتا رہے ہیں بلکہ ان لوگوں کا شاید کچھ زیادہ ہی ہوگا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی دشمن ملک کی فوج کو یہ گھیرنے جا رہے ہیں یہ اپنے ہی شہریوں کے لیے طلب کیے گئے ہیں لیکن ہم نے یہ ضرور انتباہ کیا اور یہ یہ میں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ جو فوجی ہیں یا سیول جو لائن فورسمنٹ کے لوگ ہیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو عالمی جنگ کے بعد نیورنبرگ ٹرائل کا جو ناتسی جرمنی کے جو سپاہی تھے سولجرز تھے انہوں نے جو ظلم اور اٹروسٹیز کی جو گروس ہیمن رائٹس وائلیشن کے زمین میں آتی ہیں اس کے اوپر یہ اصول وضع ہوا تھا کہ جب اس طرح کی آپ بروٹل یوز آف فورس کرتے ہیں شہریوں کے خلاف اور یہاں تو ایک اور چیز ہے اپنے ہی ملک کے شہری وہ تو انہوں نے دشمن ملک کے شہریوں کے خلاف کی تھی یہاں پہ اپنے ہی شہریوں کے خلاف تو کل آپ یہ جو ہے کہ چین آف کمانڈ والی جو ہے نا آپ کو یہ آ ریلیف نہیں مل سکتی اور ایک دن انشاءاللہ آئے گا کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ اس کا اتصاب ضرور ہونا چاہیے یہ جتنا جس طرح کی بروٹل فورس یوز کی جاتی ہے ریاست کی جانب سے آہ اس فورس کے اس فورس میں اور اس فورس کے جو آہ مین انسٹیگیٹرز ہیں ان کے خلاف کسی نہ کسی وقت یہ اتصاب ہونا ضروری ہے خیر یہ ایک بات کی بات ہے تو فوج کو جو بلایا گیا اس میں جو حکومتی ٹاؤٹ تھے وہ تو بڑے خوش ہو گئے جیسے خوش ہو گئے جیسے ان کے کوئی مطلب کوئی وہ کون سا لفظ استعمال ابوید مرحلہ زیادہ مناسب لفظہ وہ استعمال کر لیا جائے میں دیکھ رہا تھا سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ پی اے میلین والے خاص کر رہے اس لیے خوش ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ فوج نہیں آگی ان کے ابو آگے اور ویسے پی اے میلین کے کب نیا نام بھی رکھ دیا ہے اور یہ نام میں نے نہیں رکھا ہے یہ بڑے جسے کہنا چاہیے کہ پی ٹی اے مخالف صحافی ہیں صحافی ہیں پرانے صحافی ہیں ڈان میں ہوتے تھے سرل المیدہ انہوں نے پی اے میل آسم ونگ اس کا نام رکھ دیا ہے کیونکہ ان کے ان کے مطابق یہ اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ ہے وہ جنرل آسم ہی کی رہنمائی میں اور انہی کی پشت پنائی پہ ساری سیاست کر رہی ہے اس نے اپنا جو سلسلہ ہے وہ سیاست اور نواز شریف دونوں سے تقریباً توڑ لیا ہے اور اس وقت ان کی اگزسٹنس اور سیاست کا مکمل دارومدار جو ہے وہ چیف آفار مشٹاف جنرل آصف کے اوپر ہے اور لگتا یہ ہے کہ انہی کے ساتھ وہ ابریں گے اور انہی کے ساتھ وہ ڈوبیں گے کیونکہ اس کے علاوہ ان کی جو عوام کے اندر وہ سٹیک کوئی نہیں ہے اچھا اب اس وقت آج کے دن کی صورتحال یہ ہے کہ جی دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں جو تعدہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو اس وقت جو اسلام آباد میں راولپنڈی میں اور سپیشلی اسلام آباد میں جو بہت سارے لوگ کل نکلے تھے وہ اس وقت آگے پیشے ہیں اور وہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے گردو نوا میں ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کے پی سے آنے والے کافلوں کا اور آج ایک دفعہ پھر سے یہ اتجاج جو ہے وہ نکلے گا جلوس ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ایک اتجاج کی کال اس لاہور میں بھی دی گئی ہے اور ایک اتجاج کی کال اس کراچی میں بھی ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ نکلیں اور اظہار یکجہتی کریں تاکہ تمام اطراف سے یہ اتجاج ہو اور یہ چیز باور ہو سکے کہ جو جس چیز کے لیے آج یہ پاکستان کی عوام نکلی ہوئی ہے راولپنڈی اسلام آباد کی سیچویشن یہ ہے کہ حکومت نے انٹیسپیٹ کرتے ہوئے کہ علی امین اپنے کافلے کے ساتھ اسلام آباد ضرور پہنچیں گے کیونکہ کل بڑی کوششیں ہوئی کل کچھ افوائیں یہ بھی تھی کہ عمران خان کے پاس بھی لوگ گئے اور ان کو بھی یہ حکومت کے لوگ گئے اور رازی کرنے کی کوشش کی اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے میں نے کل رات کو کوشش کی تھی یہ افوائیں ہی لگتی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کے پاس گئے ہیں اگر گئے بھی ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان اس وقت اس چیز کو کال آف کریں گے کیونکہ اس وقت جو پاکستان کا آئین ہے پاکستان میں شخصی ازادی ہے وہ اٹ سٹیک ہے اور کسی صورت میں بھی اس کو کال آف کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہوگی حکومت جو ہے وہ یہ انٹیسپیٹ کرتے ہوئے کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے بھی دو تین چیزیں کی ہیں ایک تو انہوں نے جناب آئی جی پے روڈ جو ہے یہ چھبیس نمبر چونگی کے بعد آتی ہے اسلام آباد میں انٹری کے لیے جو واحد راستہ ہے جب آپ پشاور کی طرف سے یا کی پی کی طرف سے آ رہے ہیں بائی روڈ تو آپ چاہے موٹروے سے آئیں یا جی ٹی روڈ سے آئیں تو یہ ایک جنکشر بنتا ہے جہاں سے اسلام آباد میں انٹری ہوتی ہے تو وہاں پہ انہوں نے خندقے کھو دی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انتظامیاں ہے جو اس وقت وہاں لوگ تائنات ہیں وہ یہ تصور کر چکے ہیں یہ ان کا آہ اسیسمنٹ ہے کہ جو کی پی کے لوگ ہیں وہ یہاں تک پہنچیں گے اچھا یہ جو خندقے کھو دی گئی ہیں اور وہاں پہ جو کہنا خیمہ زن ہو گئی ہیں فوجیں یہ ابھی تک پیچھے تمام محاظوں کے اوپر یا کام ناکام رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی خندقے کھو دی گئی ہیں یا کنٹینرز کھڑے کیے گئے ہیں ان کو عوام نے اپنے زورے بازو سے ہٹایا بھی ہے خندقے بری بھی ہیں اور کافلہ اسی طرح سے آگے روانہ بھی ہوا ہے تو لہٰذا ابھی تک یہ خندقے کھو دنے کیل پھینکنے اور آنسو گیس شلنگ پولیس یوز اف فورس وہ کامیاب نہیں ہو رہی ہے عوام کا عظم اپنی جگہ برقرار ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آئی جی پی روڈ کے پاس مارکہ ہونا ہے اس پہ کیا صورتحال ہوگی میری اس میں آرز یہ ہے گزارش یہ ہے سویشلی اسلامباد اور راولپنڈی کے لوگوں سے کہ آپ بھی اپنے گھروں سے نکھ دیئے جس وقت جو خیبر فختونخواہ سے آنے والے جو ہمارے پتھان بہن بھائی ہیں ان کا استقبال راولپنڈی اسلامباد کے لوگ اس جگہ کریں جہاں پہ یہ تمام رکاوٹے لگا کر بیٹھے ہیں تاکہ وہاں پہ جو انتظامیہ ہے جو ان کو روکنے کی غیر قانونی کوشش کر رہی ہے وہ ناکام ہو سکے صرف ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے ذہن رکھنا ہے کہ کسی بھی قسم کی آپ لوگوں نے یوز اف فورس نہیں کرنی ہے پر امن رہنا ہے لیکن پر ازم رہنا ہے پر امن اس لیے رہنا ہے کہ یہ کوشش کریں گے کہ پھر سے کوئی نانمی جیسا واقعہ کر کے ایک بہانہ بنایا جا سکے عوام کے اوپر ایک دفعہ پھر سے کریک ڈاؤن کرنے کے لیے اس کا آپ نے ہرگز ان کو موقع نہیں دینا گھروں سے آئیے پانی وغیرہ ساتھ لے کے آئیں بندبست کر کے آئیں کوئی رومال یا ململ کا کپڑا یا ماسک اگر ہو سکے آنسو گیس سے نپٹنے کے لیے باقی آپ ہر جگہ کسی سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائے اور میں کل دیکھ رہا تھا یہ بڑا ستائش کے قابل ہے جو کل رویہ رہا سپیشلی ہمارے پروٹیسٹرز کا کہ جہاں پولیس والوں کو آسو گیس ہوا کے رخ کی وجہ سے نقصان پہنچا رہی تھی وہاں پہ پروٹیسٹرز نے انہی پولیس والوں کو جو ہے وہ پانی بھی دیا رومال بھی گیلے کر کے دیئے اور ان کی سپرس بھی کی تو یہ والا رویہ رکھنا ہے پر امن رہنا ہے لیکن پر عظم رہنا ہے اور آپ لوگوں نے نکلنا ہے اور ان لوگوں کو روکنا ہے اچھا اب یہ جب اسلامباد میں داخل ہوتے ہیں وہاں سے پھر اصل جو ہے وہ اتجاج کا سلسلہ شروع ہوگا کیونکہ یہ خیبر پختون سے خاصے آنے والے لوگ اور پھر راورپنڈی اسلامباد میں اس دھارے میں شامل ہونے والے لوگ پھر سے ایک دفعہ درکھ کریں گے ڈی چوک کا اور وہاں پہ پہ پہنچنا بہت ضروری ہے ابھی اس چیز کو پورا خراب کرنے کے لیے آج خواجہ آنصف نے بھی پریس کانفرنس کی باقی لوگ بھی کر رہے ہیں کال ایک فضول سا بیان وہ کہا جا رہا ہے کہ سیکھو سباک کے باہر ہے میں نے نہیں سنا بیرستر صحیف کا کوئی جے شنکر سے متعلقہ تھا لیکن اب پورا آج نیریٹیو جو ہے مسلم لگنون یہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی تحریک انصاف والا نے جے شنکر کو انوائٹ کیا ہو ہے جلسے میں میں کہہ تو اسے کمال کر دی ہے یہ 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 پتہ نہیں اتنا ان کا موٹا دماغ ہے کہ یہ نیریٹیو چل کیسے سکتا ہے کیونکہ آپ تو اس وقت ملک توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اس وقت جو آج ایک اور بھونگی مار رہی ہے وفاقی حکومت کے آرٹیکل وان فورٹی نائن کے تحت وہ ایک وارننگ جاری کر رہی ہے آپ کی خیبر پختون خواہ کی حکومت کو کہ جناب وہ سرکاری وسائل کا استعمال نہ کریں بھئی ایک جلسے میں آنے کے لیے چیف منسٹر کو کون سے سرکاری وسائل چاہیے ہوتے ہیں چیف منسٹر تو خود آ رہا ہے اپنی عوام کے ساتھ آ رہا ہے اور اس کی جو چیف منسٹرشپ کی لیجٹمیسی ہے وہ آپ کی مریم نواز کی لیجٹمیسی سے بہت اوپر ہے اس کا ووٹ کا تناسب بہت زیادہ ہے اس کے اوپر کوئی فارم فورٹی سیون والا جو ہے وہ الزام نہیں ہے اور وہ صحیح معنوں میں اپنی عوام کا ریپیزنٹیٹیو وزیر اعلی ہے اس وزیر اعلی کو فارم فورٹی سیون والا وزیر اعظم اور اس کی فارم فورٹی سیون والی کابینہ جو ہے وہ آرٹیکل وان فورٹی نائن کا جو وارننگ جاری کر رہی ہے یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کمال اور بھونڈا مزاک ہے اس ملک کے وفاق کے ساتھ اور ایک اور چیز میں ارز کرتا چلوں جو پاکستان فواج کے لوگوں کو تائنات کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ سیول حکومت کا پیروگٹیو ہوتا ہے وہ تائنات کرتی ہے فوج آ جاتی ہے لیکن جو فوجی جوان فوجی بھائی ہمارے اس جوٹی پہ جا رہے ہیں ان سے میرا یہ کہہ لیجئے ایک التماس ہے کہ آپ لوگوں نے قانون کے تابعے رہنا ہے آپ کو بے شک گولی چلانے کی اجازت دی گئی ہے لیکن یاد رکھئے گا یہ گولی آپ کوئی کسی دشمن ملک کے شہری کے اوپر یا دشمن ملک کے فوج کے سپاہی کے اوپر نہیں چلا رہے ہیں یہ آپ کے اپنے ملک کے لوگ ہیں جو کہ آپ کے مستقبل کے لیے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے اعتجاج کر رہے ہیں ان کا اعترام بھی کیجئے گا اور ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیجئے گا کیونکہ جو چیز چاہی جا رہی ہے چند ہواری ہیں چند جرنیل ہیں اور چند سیاستان ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام فوج کے دس بدست ہو جائیے یاد رکھئے گا کہ پاکستان میں پہلے دو سیاسی خاندان بری طرح سے نفرت کا شکار تھے پاکستان کی عوام کے اور باوجود کوشش کے وہ دو خاندان کسی صورت بھی عوام کی قبولیت حاصل نہیں کر پا رہے تھے ایک بدبخت جرنرل باجوہ جو ہے اس نے اس فوج کو بھی اسی صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے اور آج پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس طرح سے فوج کو ریٹسائز کرتی ہے جس نے کبھی ماضی میں آپ کے جو پیریفریز پر رہنے ہوئے لوگ ہیں جو مختلف ہیمرائیس والیشن کا شکار ہوتے ہیں وہ تو اس کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں لیکن آپ نے کبھی مین لینڈ پنجاب میں سرا سے سنٹر پروینسز میں نہیں دیکھا اور اس کو کروانے والا جو تھا وہ جنرل باجوہ تھا کیونکہ اس نے فوج کو لا کھڑا کیا عوام کی مرضی اور منشاہ کے خلاف تو یہ چیز جو ہے یہ اب فوج کے لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور جو سپائی ہے اس کو بھی اپنا دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور کسی بھی قسم کا غیر قانونی حکم جو ہے اس کو نہیں ماننا آخر میں وہی بات میں دوراؤں گا یہ اس وقت ڈو اور ڈائے کا مقام ہے آپ نے پور امن رہنا ہے پور عظم رہنا ہے نکلیں اپنے مستقبل کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے اور اپنی شخصی آزادی بچانے کے لیے اپنا آئین بچانے کے لیے اور اپنی عدلیہ کے تحافظ کے لیے آج مزید جو خبریں ہوں گے وہ پھر آپ سے بات کریں گے اس کے اوپر اپنا خیال رکھئے گا شکریہ اور خدا حافظ